اسلام علیکم سادیہ کیا حال ہے آپ کا والیکم سلام صدرہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بس یا الیکشن کو لے کے تھوڑی سی فکر مند ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ الیکشن کمپین کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے جلسوں کی اجازت نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جو صاحب میرے علاقے میں کھڑے ہوتے تھے وہ ہو گئے لوٹے اور اب جو نئے کھڑے ہو گئے ہیں نہ ان کی ذات برادری کا پتہ ہے اجنبی سا چہرہ ہے لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم ان کو وٹ دیں کے نہ دیں دیکھیں سادیہ اس دفعہ کے الیکشن جو ہے نا وہ بہت مختلف اور غیر معمولی ہونے جا رہے ہیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اس لیے ہمیں اس دفعہ ذات برادری ذاتی پسند ناپسند ہلکے اس سب کی سیاست سے بالتر ہو کر قومی مفاد کو سامنے رکھ کر وٹ ڈالنا ہے اور قومی مفاد خان صاحب سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا جو قربانیاں خان صاحب نے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے دی ہیں تو جو ان کا فیصلہ ہوئے گا وہ ہی ہمارا فیصلہ ہوئے گا تو اس وجہ سے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب ابھی بھی پارٹی کے چیرمن ہے ٹک ٹو کی تقسیم کے سارے فیصلے خان صاحب کے اختیار میں ہیں تو امیدوار کی سیلیکشن خان صاحب کر رہے ہیں جب امیدوار کا انتخاب خان صاحب کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی سیلیکشن پر کوئی بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے یار یہ بات تو میرے دماغ میں نہیں آئی میں نے اس طرف سے سوچا ہی نہیں کہ ووٹ تو اصل میں خان صاحب کو جانا ہے امیدوار کو تھوڑی پڑھنا ہے تو بس ٹھیک ہے میں اپنے لکی کی خواتین کو انشاءاللہ یہ بس سمجھا دوں گی ووٹ آپ کا خان صاحب کی امانت ہے امیدوار جس ذات اور برادری سے ہو آپ نے اس بار بلکل اس بارے میں نہیں سوچنا ووٹ خان صاحب کا جائے گا انشاءاللہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ووٹ کا حقدار صرف خان صاحب ہے تو وہ جس پر بھی ہاتھ رکھتے جس امیدوار پر بھی ہاتھ رکھتے اسی کو ہمارا ووٹ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر بات یہ ہے کہ اس ووٹ جائے گا خان صاحب کو اور آٹھ فروری بلے پہ ٹھپا اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے انشاءاللہ زندہ بات رہشت کا بدلہ